اسلام علیکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ جانوروں پر شکت اور رحم کرنے کا حکم دیا سب سے بہلے بات کروں گے اسلام کی اسلام ایک مکمل ذاقتہ حیات ہے اسلام میں ہر چیز کے بارے مکمل آگاہ ہی موجود ہے ہم اس سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں اس میں ہر ایک کے حقوق ماضح طور پر بیان کیے گئے ہیں ہمارا فرض ہے کہ انسان ہویا جانور ہر ایک کے حقوق کا خیال رکھے ہیں کیونکہ اس کے بارے میں قیامت کے روز پوچھ پوچھ ہوگی ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹ کو بھکا دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار کرتے ہوئے اس کی گردن پر ہاتھ پھیرا پھر مالک کو بلا کر فرمایا تم اس جانور کے حق میں اللہ تعالیٰ سے کیوں نہیں جڑتے یہ ایک واقعہ ہے جس میں رضو صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے گزر رہے تھے ان کو ایک اونٹ نظر آیا جو بھوک و پیاد سے بہت بہحال تھا آج صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت بھیار کیا اور اس کے مالک کو بلایا اور اس کے مالک سے پوچھا کہ تم اس جانور کے حق میں اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے یہ قیامت کے روز اس کے بارے ہیں پوچھ کچھ ہوگی اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم جانور پال لیتے ہیں لیکن ان کے ساتھ رحم نہیں کرتے ان کے ساتھ ان کے دیکھ پال نہیں کرتے ہمیں چاہیے جانور پالیں تو ان کی صحیح دیکھ پال کریں ان سے صحیح بڑھتاؤ کریں ان کے صحیح دیکھ پیش ہے ان کے ساتھ یہاں پہ ایک سبق جو سبق آپ کی کتاب میں موجود ہے جانور کے ساتھ پڑھتا ہو اس کے بارے میں ذکر کروں گی کہ ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان تشریف پڑھواتے ہیں اور ان سے باتیں کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی سفر کر رہا تھا پیاس تھے میں اسے سکھ پیاس لگی اس کو ایک کوئے نظر آیا اس نے اس کوئے میں اتر کر پانی پیا جب بہار آیا تو دیکھا کہ ایک کتہ پیاس کی شدت سے بیتاب ہو کر پٹی چاٹ رہا اس شخص نے سوچا یہ بھی میری طرح پیاسا ہے کوئے میں اترا اور چمڑے کے موسے میں پانی بھر کر لیا اور کتے کو پلائیا کتے نے پانی پیا اور اپنی پیاس بجھائے اس شخص نے اللہ کا شکر ادر کیا اور اپنے سفر پر روانہ ہو گیا اللہ نے اس کے تمام گناہ مارک کر دی اور اسے جندت کی بشارت اب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ کیا جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے ہمیں سواب ملے گا تو اس بات پر رضی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں بالکل پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور قصہ فرمایا کہ ایک عورت بلی کو باندھی رکھتی تھی نہ اسے کتھ کھلا دی تھی نہ اسے کھلا چھوڑتی تھی کہ وہ کچھ ڈھون کر کھائے اور اپنے بھوٹ مٹائے اپنی اس حرکت کی وجہ سے وہ دوزف میں گئے اب ان دونوں قصوں سے آپ کے سامنے ایک واضح صورت سامنے نظر آ رہے گی کہ اگر ہم جانوروں سے اچھا سلوک کریں گی تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ہمیں انعام دے گا اور اگر ہم جانوروں سے برا سلوک کریں گی تو اس کے بدلے میں ہمیں دوزف میں ڈالا جائے گا اس لئے بہتر یہ ہی ہے کہ ہم جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں ان کے ساتھ اچھا بڑھتاؤ اچھا رویہ اکتیار کریں کس طرح ہمیں یہ اچھا رویہ اکتیار کرنا چاہیے اس کا ذکر یہاں بھی کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ جانوروں کے ساتھ اچھا بڑھتاؤ کریں جانوروں کی خوراک کا خیال لکھیں ان کو وقت پر اچھے خوراک دیں جانوروں کی صفائی کا خیال لکھیں جانوروں کی رہنے کی جگہ اچھے اور ہوادار جانوروں سے رحم دلی سے پیش آئیں ان کو تکلیف نہ پہنچائیں یہاں پہ واضح طور پر ہر پوائنٹ میں ایک بات بیان کی گئی ہے کہ ہمیں جانوروں سے کس طرح پیش آنا چاہیں اگر ہم جانوروں سے صحیح طرح پیش نہیں آئیں گے تو اللہ تعالی ہم سے ناراض ہو جائے گا اور جب اللہ تعالی ہم سے ناراض ہو جائے گا تو اس کے بدلے میں اللہ تعالی ہمیں سزا دے گا ہمارے گناہوں کی جو ہم نے کیے ہیں اس لئے ہمیں چاہیے جانوروں سے اچھا برطاہ کریں اچھا صلوک کریں تاکہ اللہ تعالی ہمارے اچھی عمال میں اصافہ کریں اور اللہ تعالی کے پسندیدہ بندوں میں ہم شامل ہوں یقیناً آپ قصہ سن کر سمجھ میں آگئے گئے کہ ہم جانوروں کے ساتھ کس طرح برطاہ کرنا چاہیے اور اب آپ اپنی امنی زندگی میں بھی اس پر عمل کریں گے اور دوسروں کو بھی اس کی تنبی کریں گے شکریہ